موسیقی اسلام علیکم ناظرین پرگرام سر سر پاکستان کے ساتھ میں ہمارکہ بزوان محمد افتخار لیسن ناظرین جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان ایک ذریعی ملک ہے اور پاکستان کی معیشت ذرات پر ہے اور اس حکومت کا آتے ہی فوکس تھا کہ کسان خوشحال ہوگا تو ہماری معیشت بہتر ہوگی اس کے سمرات کسان تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں کسان خوشحال ہو رہا ہے کسان کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے کسان کو بہتر اپنی جناس کی قیمت بھی مل رہے گئے جسے کسان خوشحال ہو رہا ہے یقیناً کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہوگی آج اسی پر گفتگو کریں گے کہ پاکستان کے کسان کس طرح خوشحال ہو رہا ہے پیداوار میں کیسے اضافہ ہوا ہے کون سی فصلوں میں کسان پیسہ کمار ہے اور کسان کی رہنمائی کے لیے حکومت نے کیا اقدامات کی ہے میرے آج جو مہمان میرے ساتھ موجود ہیں ان کا تارک کروا دوں میرے ساتھ موجود ہیں بیرستر وسیم خان بادوزی صاحب آپ تحریک انصاف کے ایم پی اے بھی ہیں اور مینگو فارمز بھی ہیں آپ کا بہت شکریہ میرے دوسرے مہمان آسر مجید صاحب ہیں آپ ذریع مہر ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ میرے تیسرے مہمان شہزاد صابر صاحب ہیں آپ ڈائریکٹر ہیں ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ ملتان آپ کا بھی شکریہ بیرستر صاحب سب سے پہلے میں آپ سے بات شروع کروں گا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کا ویجن تھا کہ پاکستان ایک ذریعی ملک ہے اور پاکستان ذریعی ملک ہے اور اس کی معیشت ساری ذراعت پر کھڑی ہے تو وزیراعظم صاحب کا فوکس تھا کہ کسان خوش آل ہو اور ملک کی جو معیشت ہے وہ بہتر ہو گو کہ کووٹ کے آنے سے بہت سارے مسائل آگئے لیکن دنیا بھر کو فوڈ سیکیورٹی کا سامنا کرنا پڑا لیکن الحمدللہ پاکستان کے کسان کی محنت محکمہ ذراعت کی محنت اور حکومتی اقدامات کی بدولت آج ہم بالکل کے لیے رہے ہیں اور ہمارا سر پلاس ہے ہمیں فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ کوئی نہیں ہے آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذراعت جو ہے وہ جس طرح ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کی میں ریڈ کھڑی کی حصیت رکھتی ہے آلموست سیمیٹی پرسنٹ ہماری جتنی پاپولیشن ہے اس کا ڈریکٹلی اور ڈریکٹلی تعلق جو ہے وہ زراعت کے ساتھ ہے کیونکہ رورل ایریاز میں وہ رہتے ہیں تو ان کے ارننگز کسی نہ کسی طریقے سے وہ لنکڈ ہیں اگری کلچر کے ساتھ لیکن جتنا دیکھیں آپ سیمیٹی پرسنٹ اگر آپ کی پاپولیشن رورل ایریاز میں رہتی ہے اور رورل ایریاز کی وجہ سے ایک بہت بڑا جو چنک ہے وہ ماضی میں کبھی بھی کوئی مین سٹریم میں نہیں آیا اس کے بارے میں کس نے سوچا نہیں ہے اب اگر ایک شخص اس ملکہ وزیراعظم بنا اس کا ویجن تھا کہ میں اپنے کسانوں کے لیے بالخصوص چھوٹے کسانوں کے لیے ان کی حالت ازار کو بہتر بنانے کے لیے کوئی کام کروں تو وہ ویجن جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوا ہے ان کی پولیسیز میں جب حکومت آئی ان کو اس کے بعد آپ نے دیکھا ان دو ڑھائیس سال تین سالوں میں انہوں نے اس گورنمنٹ نے بہت کوشش کی کہ ہم چھوٹے کسان کو کس طرح علیف دے سکتے ہیں ہمیں وہ ادامات کرنے چاہیے اس کے نتیجے میں بہت سارے عوامل جو اس میں کارفرما تھے لیکن میرے ایک ایمان ہے اور وہ ایمان کے حد تک اس بات پر یقین بھی ہے کہ اگر آپ کا حکمران نیک نیت ہے تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے نیچے لا زمین وہ اس کے ایمانداری اور اس کی جو خلوص نیت سے وہ اگروں کام کر رہے ہیں تو اس کا اثر نیچے پڑتا ہی پڑتا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ کوویٹ نے پوری دنیا کو جنجوڑ دیا دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں جو ہیں وہ اس ٹیم تباہی کے دھانے پر کھڑی ہیں بالکل ایسے ڈسٹرب ہو گئے ڈسٹرب ہو گئے اور آپ نے ہم سائے ملک میں دیکھ لی لیکن اللہ کا فضل اور کرم سب سے پہلے یہ اس کا شکر ہے لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کی حکمران کی نیت بھی ہے اگر وہ نیک نیت ہے تو اللہ نے بھی آپ کو اس چیز سے محفوظ رکھا اور اس کے اقدامات اس کو توفیق دی ہے اس حکمران کو کوئی ایسے اقدامات کریں جس سے اللہ کی مخلوق اس بیماری سے اس بابا سے بچی رہیں اب زراد کی حوالے سے جو پالیسیز اس گورنمنٹ نے بنائی ہیں اگر آپ ان کا باریک بینی سے متعلیہ کریں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا جس نے نہ صرف سوچا ہے کسان کے بارے میں بلکہ اس کے لئے ملک دامات شروع کر دی ہے جس میں آپ نے کسان کارڈ جس کا فائدہ ہو رہا ہے کسان کارڈ کو دیکھ لیں تو اس کے لئے آپ ریکارڈ پروڈکشن دیکھیں جو اتنی زیادہ پروڈکٹیویٹی ہوئی ہے اب لائف سٹاک میں چلے جائیں اب جہاں مرض ہی دیکھیں آپ کو امپروومنٹ نظر رائے گی اور پھر ایسے نہیں ہوتا آپ کو دیکھیں ہماری جو معاشی حالات تھی آپ کے سامنے تھے ایک وقت تھا کہ جب یہ حکومت آئی برسکتہ دار تو خزانہ خالی تھا ملک پر کرزوں کے امبار تھے لیکن اس کے باوجود اس حکومت نے اس معاشی مشکلات کے باوجود کووڈ کے باوجود پرفارم کیا ہے اب ضرورت اس چیز کیا ہے کہ اس چیز کو لوگ سمجھیں بھی سائی اور لوگ اس وقت سمجھیں گے جب وہ آگاہ ہوں گے کوئی ان کو بتائے گا تو انشاءاللہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اب دیکھیں گے بہتری آئے گی یہ بہتری آئے گی شہداد صاحب صاحب میں آپ کی طرف ہوں گا جس طرح بریشت صاحب نے بات کی کسان کارڈ کی کسان کارڈ اس حکومت کا انقلابی اقدام ہے اس حوالے سے کسان دوست ہماروں کو بتائیں کہ وہ کس طرح اس کو ریجسٹرڈ کیسے کروائیں گے کس طرح یہ کیا میکنزم بنائے ہیں کیا کیسے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے فوائد ابھی تک کسان تک پہنچے نہیں سمجھ نہیں ہے یہ ان کو کہ کرنا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شکریہ اعتقال صاحب کسان کارڈ ایک حکومت کا انتہائی مستحصن اقدام ہے جس کے ذریعے سے کسان کو ڈائریکٹلی اس کے اکاؤنٹ میں ہی جو اس نے مداخل خریدے ہیں خاد خریدی ہے ذریعی دوائی خریدی ہے یا کوئی ایسا پیسے جو اس کو گورنمنٹس کو سبسیڈی دے رہی ہے اس کے کاؤنٹ میں ڈائریکٹ آ جائیں گے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی بھی کونیکٹ شاپ پہ جا کے زیمیدار اپنا بائیومیٹرک کروائے گا جو زیمیدار اگریکیچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ سے ریجسٹرڈ ہے اس کا فوری طور پر بائیومیٹرک ویریفکیشن ہونے کے بعد پہلے کسانوں کو ریجسٹرڈ کرانے کا طریقہ بتائیں کیونکہ یہ بھی شروع ہے بہت سارے وہ کسانوں کو پتہ ہی نہیں اس بات کا ہمارے پاس ٹوٹل فائی پانٹ ٹو ملین کسان ہے پنجاب میں اس میں سے آلموس تھری پانٹ فائی ملین جو ہیں وہ ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں اگریکیچر ڈپارٹمنٹ ہو چکے ہیں یہ پروسس ہمارا پہلے سے چاہ رہا ہے اب جو کسان آریڈی ریجسٹرڈ ہے اس کو تو دوبارہ ریجسٹرڈ ہونے کی ضرورت نہیں اور جو رہتے ہیں وہ اگریکیچر ڈپارٹمنٹ میں جا کے کسی بھی اگریکیچر آفیس میں جا کے وہاں جا کے اپنی ریجسٹرشن مکمل کر لیں یہ جو آپ کے جو فیل افیسر پھر ہیں ان سے رابطہ کریں یہ کس سے رابطہ کریں جی اگریکیچر ڈپارٹمنٹ کے ایسرڈ ڈیکٹر کے آفیس میں یہ اپنا جا کے ریجسٹرشن پروسس مکمل کر لیں ہر تیسی لیول پر آپ کا ایسرڈ ڈیکٹر بیٹھتے ہیں ہر تیسی لیول ریجسٹرشن آفیس ہمارا ریجسٹرڈ یا پھر پی ای ٹی بی کی پی ای ٹی بی کے ہیلپ لائن کے اوپر ہیلپ لائن دیکھیں ہیلپ لائن پر کسان کے لیے مشکل ہو جائے گا سب سے آسان طریقہ میکمہ ذراتی ہے میکمہ ذرات کے آفیس میں جائیں وہاں جاگے ریجسٹرشن پروالے اب موسٹلی کسان جو ہیں وہ ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں بہت کم ایسے ہیں جو ریجسٹر نہیں ہیں اگری کیچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اب جو بھی کسان کنیکٹ کی شاپ پہ جائے گا اس کے صرف بائیو میٹرک ویریفکیشن ہونی ہے یہ میں ایک اور سوال ہے ایک کسان ٹھیکے دار ہے رکمہ ٹھیکے پلے جی جی تو وہ اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے ہاں جی اس نے اپنا ٹھیکے داری کا ثبوت دینا اور اس ثبوت کے ساتھ وہ آفیس میں جائے گا اس کا کاشتکار ہونا ضروری ہے زیمیدار ہونا ضروری ہے نہیں کاشتکار ہونا ضروری ہے جو بھی کاشتکار وہاں جائے گا اس کو اپنا اپنا بین اما یا اپنا اگریمنٹ دکھائے گا اگریمنٹ دکھائے گا زیمیدار کے ساتھ تو وہ ریجسٹر ہو جائے گا اور اسی لیے یہ ان لوگوں کے لیے سال بے سال ریجسٹریشن رینیول ہوتی ہے کہ تاکہ کوئی ایسے لوگ اس میں انٹر نہ ہو جائیں جو کہ کاشتکاری کے ساتھ منسلک نہیں ہے کاشتکار جو زیمیدار یا کاشتکار جو بھی ریجسٹر ہے وہ کنیکش آب پہ جائے گا وہاں جا کے وہ اپنی بائیو میٹرک کروائے گا بائیو میٹرک کے ساتھ اس کا اکاؤنٹ کھل جائے گا اکاؤنٹ کھلنے کے بعد پھر کسان کارڈ کا مرحلہ مرحلے کے لیے اس کو قابل واپسی پانچ سو روپیہ جمع کروانا ہوگا جو اس کی کسان کارڈ ایشو ہونے کی نصب بنی ہے یعنی اس کے کارڈ میں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے اس کے کارڈ میں وہ کارڈ بن کے اس کے مطلقہ اسی تحصیل میں ایگری کچھر فیسر ایگری اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگری کچھر کے آفیس میں وہ کارڈ آ جائے گا وہاں سے ٹیلی فون کر کے وہ ٹیلی فون ٹیلی فونی کلی اس کو انفارم کر دیا جائے گا کسان کو کہ آپ کا کارڈ بن کے آ گیا ہے وہ کارڈ اس کو ریسیف کروا دیا جائے گا with proper signatures تاکہ وہ اپنا کارڈ جو مطلقہ بندہ ہے وہ ہی اپنا کارڈ لے کے جائے اچھا وہ کارڈ کسان کو مل گیا اب کسان اس کارڈ میں سہولیات کیا کیا ہیں پہلے پہلے لیول پہ جو ابھی تک سہولیات ہو گئی ہیں اس میں ایک تو آنے والی جو کارٹنٹی کراپ ہے اس کے سیٹ کے جو پیسے ہیں وہ اس میں سے ملیں گے ٹھیک ہے آنے والی جو اب شروع ہو جائے ہیں جی 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 اس کے بعد جو وائٹ فلائی وائٹ فلائی کا جو پروڈٹ گورنمنٹ نے سبسیڈی اناؤنس کی ہے وائٹ فلائی کے پروڈٹ کے اوپر وہ پیسے اس کو اس میں سے مل جائیں گے کارڈ میں ملیں گے اب اس کا میکنیزم یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کارڈ دو ایٹ زیرو سیون زیرو پہ میسیگ کرنا پڑتا تھا پہلے کہ جی یہ ہیلپ لائن پہ میسیگ کرتے تھے شارڈ کوڈ وہ جو سکریج کارڈ تھا اب یہ ہے کہ اس کو شاپ کے اوپر ہی وہ سبسیڈی اویلیبل ہوگی وہ کسی بھی شاپ پہ جائے گا یا آپ کے ریجسٹرٹ شاپس ہیں کیا ہیں اس میں کونیکٹ نے ریجسٹرٹ شاپس جو ہمارے ساتھ وہ کمپنیز جو اس اچھ بی ال کونیکٹ شاپس اچھ بی ال کونیکٹ شاپس ان کے اوپر گورنمنٹ اچھ بی ال نے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ پری لسٹڈ ہیں پری کالی فائیڈ ہیں ان کو ریجسٹرٹ کرنا شروع کر دیا ہے انہی شاپس کے اوپر وہ ایک ڈوائیس دیں گے جو ڈسپرسمنٹ بھی ہیں ان کو اس میں بڑا سمپل سا انہوں نے میکنیزم رکھا ہے کہ وہ وہ چیز وہ پروڈنٹ جو کسان پرچیز کرے گا وہاں اس شاپ کے اوپر اس شاپ کے اوپر وہ ہی اس کے جو سکریچ کورڈ ہیں یا سیریل نمبرز ہیں وہ اس ڈوائیس میں انٹر کر کے تو زیمیدار کو اسی وقت شاپ کے اوپر ہی جتنا اس کے اوپر سبسیڈی امونٹ ہے تین سو ہے چار سو ہے یا ہزار پی ہے وہ اس کو اتنے اتنے لیس ریٹ میں وہ پروڈٹ اس کو دے دے گا زیمیدار کو یہ سہولت ہوگی کہ اس کو جو سے ہزار پی کا پروڈٹ ہے تین سو پی سبسیڈی ہے وہ شاپ کے اوپر ہزار نہیں دینا پڑے گا وہ سات سو میں ہی لے کے موقع پر اس کو ریٹ مل جائے گی موقع پر اس کو ریٹ مل جائے گی موقع پر ہی اس کو ریٹ مل جائے گی ٹھیک ہے اور جو یہ جو پیسے ہیں جو ڈیلر جو جس شاپ سے وہ لے رہا ہے تو وہ جو پیسے ہیں وہ ڈیلر کے کاؤنٹ میں شفٹ ہو جائیں گے وہ پیسے کسان کے ہی ہیں کسان نے وہ پیسے اتنے لیس ریٹ پر پروڈٹ لے لیا اور وہ جو چین ہے مومنٹ جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے اور کسان کو موقع کے اوپر لیس ریٹ کے اوپر وہ پروڈٹ افیلیبل ہو جائے گا اچھے شیزا صاحب ایک کسان ہے اس کو سپریے نہیں چاہیے وہ سپریے والے پیسے خاد میں استعمال کر سکتا ہے نہیں ایسے نہیں ہوگا آپ نے سپریے لینا ہے جی جس نے نہیں ایسے نہیں ہے خاد کے پیسے مثلا سپریے کے اوپر تین سو روپے سب سے جی ہے خاد کے اوپر گورنمنٹ دے رہی ہے ہزار پی ٹھیک ہے نا جی ہزار پی کی جو خاد کی بوری ہے وہ اس کو ہزار پی لیس ریٹ پر ملے گی جو جو سپریے کی ہے وہ اس کو تین سو روپے کم ریٹ پر ملے گی اگر سیڈ ہے نہیں خاد کے پیسے سپریے میں استعمال نہیں کر سکتے آپ سپریے والے بہاں نہیں کر سکتے اس کوڈ میں جو پیسے گئے ہوئے ہیں وہ دوسرے کوڈ میں وہ استعمال نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے آپ کے پیسے جہاں مختص ہوئے ہیں وہی آپ استعمال کر سکتے اس کے علاوہ لونچون بھی آپ اس سے لے سکتے ہیں ہاں دی فیوچر میں فیوچر میں جو گورنمنٹ کا ویجن ہے جو پی ایم صاحب نے انونس بھی کیا ہے اس میں آئندہ سے جو لون ہے ذریعی لون جو خریف اور ربی کے اوپر دو کراپس کے اوپر کسان کو ملتا ہے وہ بھی اسی کارڈ کے اوپر ملے گا اگر کوئی نیچرل پیمٹی آتی ہے کسان کسان کی فصل خراب ہو جاتی ہے تو گورنمنٹ کوئی انونسمنٹ کرتی ہے کہ اس کے اوپر ہم نے فی ایک کڑیا فی کسان جو علاقہ آفت زیادہ قرار دیتے ہیں آفت زیادہ قرار دیتے ہیں وہ بھی اسی کے ذریعے عظیمیدار کو پیسے اس کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے تو یہ ایک بڑا سہل طریقہ ہے آج آسکھ صاحب جس طرح شیزاد صاحب نے بڑا تفصیلاً بتایا کہ کس طرح کسان ریجسٹرڈ ہو سکتا ہے کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کسان کے لیے بڑا سان ہے یہ شروع میں پراسس مشکل ہے شروع میں تھوڑا سا پتا نہیں ہے اکھر اکشاپ ہے اکھر اکشاپ ہے اکھر اکشاپ ہے اکھر اکشاپ ہے تقریباً ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ موجود ہے تھرٹی اکشاپ ہے وہ ایک پراسس مشکل ہے اس کو اگر اقضاء کر گیا نا تو میں کہتا ہوں اس سے اچھی کوئی چیز ہی نہیں ہے یہ گورمنٹ کو ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کو اس کا بہت زیادہ زور لگانا پڑے گا ایک دفعہ پراسس مکمل کرنے کے لیے ادھر وائز اس سے کلین اور صاف طرح آپ سمجھتے ہیں ایک دفعہ کسان کو ٹریک پر چلانا مشکل ہے کس طرح دیا جائے اب سن میں کیا مسئلہ بھی تک پرابلم ہے کہ آپ آتی ہے اس طرح کی سبتی دینی کس طرح ہے پنجاب میں یہ اشو نہیں ہے پنجاب میں ریسٹر گروہ ہو چکے ہیں چیزیں بن چکی ہیں وہاں بھی ریسٹر نہیں ہوئے ادھر پتا ہی جلتا ادھر اگر سبسوڈی کا دینا ہے تو وہ نظام ہی نہیں پورا بندہ کس طرح دینی ہے یہ اتنا اچھا ہوگا پھر سوچا اور آپ نے امپلیمنٹ کر دیا ادھر وائز ایمیں آتی ہیں اور وقت گرد ہے پھر اس کے بعد پراسس شروع ہوتا ہے لیکن یہ اگر اکلاس پراسس مکمل ہو گیا نا اس سے بہتر جو میں نے بات timely availability of inputs یہ اس سے ہی ممکن ہے یہ کسان کل یہ واقعی جس طرح مزید عظم صاحب کہہ رہے ہیں انقلاب ہے اچھے اس میں جو insurance کہہ رہے تھے فصلوں کی insurance وہ بھی سی کارڈ سے ہو جائے ہیں وہ سب کو چھوڑ دے گا جس دن یہ مکمل ہو گیا اس کے لئے ہم ذمہ داروں بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو register کرائیں اس کو تھوڑی سی نہیں شزاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ register ہو چکے ہیں تھوڑے رہ گئے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو رہتے ہیں ان کو بھی ابھی جو بھی جس طرح لیز وار لیتے ہیں لوگ ہیں مسادر ہے وہ register ہونے زیادہ ضروری ہیں مسادر بہت بڑا ہے بہت بڑا سیکمنٹہ مسادر ہے وہ خود خاشتکاری نہیں کرتے وہ نہیں کرتا تو یہ میں کہتا ہوں کہ اگر پراسس مکمل ہو جائے اور پنجاب لیڈ لے رہا ہے سب extension department کا رول ہے بہتر نظام ہے پنجاب کا اور پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے تقریباً مدد بگر ہم بات کرتے ہیں گندم کی ٹھائیس ملین ملین گندم ہے تو ٹونٹی ملین تو پنجاب میں ہو رہی ہے آٹھ ملین ٹوٹل تینوں صوبہ میں ہے اچھا اس کے ایکڑوائز لیمنٹ ہوتی ہے کیا ہوگا ایکڑوائز ہوگا ایکڑوائز چھوٹے فارمر کے لیے چھوٹے فارمر بارہ داری سانے بارہ ایکڑ جی سانے بارہ سانے بارہ نہیں اس میں جو کسان کارڈ ہے اس میں یہ لیمنٹ نہیں ہے کہ اس میں کتنا اس کا ہوگا لیکن جو پروگرام ہوتے ہیں مختلف پروگرام چاہر رہے ہیں مثلا ڈی اے پی کے اوپر اگر ہم بات کریں تو اس کے اوپر ایک لیمنٹ ہے کہ وہ بیس بیک ایک فارمر یا ایک شناتی کارڈ کے اوپر اس کو لیمنٹ ہے اس کی یا آئل سیڈ کے اوپر اگر بات کریں ہم دا سے کرکی یا بی سے کرکی یہ جوہمیٹ کی نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے فارمرز جو تھے جو پہلے جتنی سبسٹی آتی تھی بڑے فارمرز لے جاتے تھے کہ پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ جو بارہ ایکڑ والا ہے اس کو فائدہ ہوگا نہیں اس میں سب اکراس دی بورڈ سب ہوں گے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ وہ سارے بارہ ایکڑ والا یہ اکراس دی بورڈ ہے یہ سب کو ملے گا کسان کارڈ سب کو ملے گا چھوٹے اور بڑے فارمر چھوٹے بڑے سب کو ملے گا یہ میں بات کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے ایک کارڈ کے اوپر یا ایک فارمر کو مخصوص لیمٹ ایک لیمٹ ہے اس کی اس لیمٹ کے مطابق وہ ہر فارمر کو اکراس دی بورڈ ہر فارمر کو ملے گا چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے برسل صاحب گندم کی پیداوار بڑی تاریخی ہوئی مکعی کی بھی بڑی تاریخی ہو رہی ہے چاول میں دیکھیں تو چاول میں کسان خوشحال ہے گنے کے کسان نے بھی بڑا پیسہ کمائے ہیں مینگو فارمر ہیں آپ ایکسپورٹر ہیں بہت بڑے آپ کیا سمجھتے ہیں مینگو کی کیا سورتحال ہے دیکھیں جی کسان نے تو ماشاءاللہ کیارہ سورب کے لگوگ انہوں کو منافع کمائے ایکسٹر پیسے ان کو ملے ہیں جو ماظر میں ملتے تھے اس کی نسبت تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے تو رہا جان تک مینگو کا سوال جی تو مینگو اس طواب بمپر کروپ ہے اور اس طواب انشاءاللہ دیکھیں گا کووڈ کی حالات بہتر رہے اگر ہم انڈیا والے حالات سے بچ جاتے ہیں اور یہاں پر بزنسز ہوتے ہیں اور یہاں پر ایکسپورٹس ہوتی ہیں ہمارے رجوع کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ہم ریڈ لسٹ میں ہیں بہت سارے ملکوں میں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے کووڈ کی سٹویشن کس طرح کی ہے تو اگر اللہ تعالی رحم کرے اور سٹویشن صحیح رہے تو آپ دیکھیں گے ایکسپورٹس بہتر ہوں گی اور اس طرح کسانوں نے بہت کام کیا اور اس کی فصل بھی بہت اچھی ہے تو اللہ تعالی سے میں امید کرتا ہوں اگر یہ سارے حالات جو ہیں یہ ویریابلز ہیں سارے کے یہ سی رہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایکسپورٹس پہ بھی اضافہ ہوگا اور کسانوں کو ایک اچھا ریٹائن ملے گا اور لوکل مارکیٹ میں بھی اس کی پوزیشن بہتر ہوگی آپ سمجھتے کہ ایکسپورٹس بہتر ہوگی جی میرا تو بالکل میں سمجھتا ہوں بہتر ہوگی لیکن اس پہ پھر میں کہوں گا کہ وہ کوویڈ سے ریلیٹی ڈائس ہے آسل صاحب یہ یہ تو ہے ہمارا ایکسپورٹ کا گندم کی پیدوار میں جو اس دفعہ تاریخی اضافہ ہوا ہے آپ اس کی کیا سمجھتے ہیں کیا وجوہاتی گورنمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے بڑی ہیں کسان کی محنت سے بڑی ہیں یا موسم تھا کیا تھا تینوں فیکٹر ہیں مہتما زراد بھی ہو گیا پارمر کا اپنا بھی ہو گیا آپ سمجھتے ہیں حکومتی پالیسی جو ریٹ بڑے ہیں پہلا رول ہے حکومتی پالیسی کا اگری کلچر میں ہے ہی گورنمنٹ پالیسی کا بہت بڑا فیکٹر ہے کیونکہ دنیا میں اگری کلچر ہے سب سے دائیز بلکو ٹھیک ہے پوری دنیا میں اگری کلچر ہے سب سے دائیز ہے اگری کلچر ہو ہی نہیں سکتی گورنمنٹ کی پالیسی کے بغیر باقی بزنس سیل سکتی ہیں لیکن زراعت نہیں ہو سکتی گورنمنٹ کی پالیسی کے بکر پہلا نمبر فیکٹر گورنمنٹ کی پالیسی ہیں اگری کلچر میں اس کا مطلب ہے کہ سرچ کی بات کر لیں اس کی اس کی مارکیٹنگ کا نظام کر لیں دونوں بڑے فیکٹر ہیں سرچ بہتر ہونا اور مارکیٹنگ کا سسٹر بہتر ہونا پروڈکشن آئے گی پروز سے تو اگری کلچر میں نو ڈاوٹ کہ جب انہوں نے ریٹ بڑھایا اور لوگوں کو یقین تھا کہ سرپے میں بڑی انویسٹمنٹ کی میں نے کہا کہ فرٹلائزر بڑی بات ہے اور جو پھر اس کے بات ہے ٹائملی سوئنگ نمبر ون فیکٹ ٹائملی سوئنگ اور اگری کلچر ڈپارٹمنٹ میں بڑی ماشا ریپٹس کی اور اس کی بات سے ٹائملی سوئنگ ہو گئی کہ پنجاب ہی کرتا ہے آسی صاحب پچھلے سال ہم دیکھیں جس طرح شوٹی تھی تو لگ رہا تھا کہ گندم کی جو اب شوٹی جائے یہ اگلے آٹھ دس سال رہے گی لیکن ایک سال میں الحمدللہ ہمارے کسان ابھی بھی ہوگا کیونکہ ابھی جو میں نے بات کی ہے نا گندم ابھی اس طرح کوئی نہیں ہے ابھی یا تو ہم بارڈر سیل کریں ادر وائز گندم کی جو نہیں گورنمنٹ کا جو ٹارگٹ تھا اچیو کر لیا انہیں جو ٹارگٹ اچیو ہونا اور بات ہے اس کی اس آویلیبلٹی رہنا کہ گورنمنٹ سب سے بھی دے رہی ہے اس سے بہت زیادہ کہ پارمر کو 18 سو کی پرچیز کر کے وہ رہنا بڑا ضروری ہے کہ ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ امپورٹ کا ابھی ملب ہے کتنی کہ سمگل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کتنی ہوتی ہے اس کا ڈیٹا نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے کہ تین ہمارا کراچی بہت بڑا ہے کسینرکی پجاب تو بہت بڑا صوبہ ہے کراچی کا یا پشاور بارڈر یا کوئٹا بارڈر یہ تینوں چیزیں بڑے امپورٹن فیکٹر ہیں ان میں کتنی ہوئی ہے دیکھئے یہ نہیں ہے تو پھر مدلہ ہم اس کو مینے کیسے کر سکتی ہیں یہ سب سے امپورٹن ہے ابھی تک ہمارے پاک کنزمشن کا ڈیٹا اس لیول کا نہیں ہے اس لیے ہمیں اتنا ایزی نہیں رہنا چاہیے کہ گندم کی ملب کنزیومر لیول پہ کہ اویلیبلٹی کس طرح رہے گی پرڈکشن اچھی ہوئی ہے پرڈکشن اچھی ہوئی ہے اب اس کا کہ کس چینل میں کس طرح ہے کتنی اویلیبل ہے اس کا ڈیٹا پراپر نہیں ہمارے پاس برستر صاحب آپ تاریخ انصاف کے امپی ہیں یقین انہاں آپ بیٹھتے ہیں اسمبلی میں بھی یہ بات ہوتی ہوگی پچھلے سال بھی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو پچھلے سال بھی گندم کی کمی نہیں تھی جس طرح آصف صاحب کہہ رہے ہیں وہ سمگل ہو گئی تو اس سے پھر شارٹج ہو گئی اس دفعہ کیا گورنمنٹ اس سمگل کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے دیکھیں جی پیشی دفعہ بھی کو گندم کا جیسے آپ نے بات کی گندم کا ایشو نہیں تھا گندم تو اویلیبل تھی لیکن جو آپ کی یہ میلز ہیں ان کا اور باقی جن چیزوں کو جو جس طرح مہنے سمگلنگ بہت بڑا فیکٹر تھا سمگلنگ بھی فیکٹر ہے اور میلز کو کنٹرول کرنے کا بھی فیکٹر تھا یہ سارے تھے لیکن دیکھیں انسان اپنے ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے تو گورنمنٹ کے لئے بہت بڑا ایکسپیرینس تھا وہ تو اسی کو مدے رہزر رکھتے ہو اس باپنے دیکھا ہوگا کہ گندم کی جو سپورٹ پرائز تھی اس کا اعلان بہت پہلے کر گیا تاکہ لوگو اس سے زیادہ زیادہ فائدہ اوٹھائیس فسل سے زیادہ زیادہ کاشت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جسرا سیف صاحب نے بھی بات کی کہ اویلیبیلیٹی تو ہو گئی مطلب ہے کہ آپ کی پروڈکشن بھی ہو گئی آپ کی ٹارگٹز بھی پوری ہو گئی اب تھرو آؤٹ دا یئر اس کو آپ نے اویلیبیل رکھنا ہے بالکل ٹھیک ہے اس میں یہ نہیں کرنا کنزیومر کے لئے پرابلم نہ ہو کنزیومر کے لئے پرابلم ہو جو اینڈ یوزر ہے وہ بجارہ پھر آ کر اس کا شکار ہو جائے اب آپ نے دیکھو گا کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم ایک ذریعی ملک ہیں ہم گنم میں خود کفیل ہیں اور ہماری جو میجورٹی آف جو پپولیشن جو شہروں میں رہتی ہے وہ آٹا کھاتی ہے جو کہ حفظان صحت قصولوں کے بالکل غلاف ہیں بالکل ایک وائٹ آٹا ہوتا ہے جی جس میں سے انہوں نے میدہ بھی نکال لیا ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس میں سے نکلتی ہیں اور جو انڈ بچ جاتا ہے اس کا وہ وائٹ آٹا لوگ شوق سے کھاتے ہیں ویرئیس یہاں پر آپ نے دیکھو کہ ورائٹیز بہت زیادہ ہیں کوئی ایک نمبر آٹا ہے کوئی دو نمبر آٹا ہے اور اسی کی وجہ سے ہمیشہ یہ پروبلمز ہوتی ہیں کیونکہ مل مالکان جو ہوتے ہیں وہ زیادہ فوکس کر رہی ہوتے ہیں وائٹ آٹے پہ کیونکہ زیادہ سیل ہوتا ہے تو صورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں آٹے کی جو کیٹیگریز ہیں اس پہ زرہ فوکس کرنا اس پہ وار کرنا سمگلنگ کا آپ کو خطہ نہیں ہے اپنے بارڈر سیل کرنے پڑیں گے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو گندم آپ کے پاس پڑی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک وافر سٹوک ہے اگر وہ وہاں سے کچھ لیکے جو جاتی ہے تو باقی آپ کیا کریں گے کمی ہو جائے گی تو گورنمنٹس پہ بہت فوکس بھی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس دفعہ گندم کی حالات بہت بہتر رہیں گے اویلیبل بھی رہیں گی تھوڑ دیئر اور ملز پر بھی کنٹرول رہے گا یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ ملز جو ہوں گی وہ آزاد ہوں گی اور وہ جس طرح پہلے ایک لوٹ مار کا سلسلہ تھا جو عام انڈ یوزر کو ایک چیز نہیں مل رہی تھی یا بہت مہنگی مل رہی تھی آرٹیفیشل پرائس ہائیکنگ تھی اور اس دفعہ گورنمنٹ بہت تمیٹیڈ ہے کہ ہم نے آرٹیفیشل پرائس ہائیکنگ پر بھی کنٹرول کرنا ہے اور لوگوں کو کوزی کرے اور اس کو جناب آرٹیفیشل پرائس ہوں اور پھر عوام پر رو رہی ہو شیزان صاحب آپ کی طرح ہوں گا گندم کی پیداوار جیسے ہم نے بات کی کہ پچھلے سال سے بہت بہتر ہی بلکہ تاریخی ہوئی اس میں ظاہری بات ہے آپ کے محکمے کا بڑا رول ہے اس بار آپ کیا کریں جس طرح ہماری کپاس ایک میجر کراپ ہے اس کے لئے کیا اقدامات کریں اور کیا توقعات ہیں کہ گندم کی طرح شروع ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم نے جیسے گندم میں بجائی ٹائم لی بجائی اور اس کی جو ٹیٹمنٹ ہے بہتر سیڈ کی فراہمی بہتر اڈوازی سرسز وہ ساری سرسز ہم نے ایڈ وانس ایڈ کمپین کے طور پر ہم نے شروع کر دی اور جو اب تک ہمارے پاس جو ڈیٹا آ رہا ہے اس کے مطابق کپاس کی بجائی جو مکمل ہو گئی اب ہو رہی ہے ابھی ہو رہی ہے ابھی ہو رہی ہے آپ سمجھتے ہیں جو آپ نے ٹارگٹ رکھے وہ اچھی ہو جائے گا بجائی جی دیکھیں کپاس کپاس کو بچانے کے لیے اور کپاس کو اگانے کے لیے اور اس کو آخر تک پہنچانے کے لیے ہمیں جنوری سے ہی کام شروع کرنا پڑتا ہے بلکہ کاشت کا ٹارگٹ آپ کا پورا ہو جائے گا جی کاشت کا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا کاشت کا ٹارگٹ آپ سمائیتے ہیں کہ اس دفعہ کارٹن ہماری بیتر ہوگی اور اس سے بھی بیتر ہوگی جی بلکل بیتر ہوگی آسر صاحب گندم کی آپ نے بات کی مکہی اور چاول کی طرف اگر ہم بات کریں اور گننے کی بات کریں اس میں کیا کسان نے کیا پایا کیا کھویا اور ان دو سالوں میں حکومتی جو اقدامات تھے ان سے کسان ہو کیا فائدہ ہم دو چیزیں بات کر رہے ہیں ایک پروڈکشن ہے ایک ہے کنزیومر نیبل پر چیزوں کی افیلیبیلٹی اچھے ریٹ پر رہنا یہ دو سیپرٹ چپٹر ہیں بلکل ٹھیک ہے ہم پروڈکشن کی تو بات کر رہے ہیں پروڈکشن ماشاءالا گننے کی بڑی اچھی ہوئی زیمیدار نے اچھا پیسہ کمایا مکہی میں بڑا پیسہ کمایا چاول بھی اچھا رہا بلکل بڑی اچھی رہی ہیں کوئی اس میں ایشو نہیں ہے بلکل نہیں لیکن اب اگری جو آپ بات کر رہے ہیں نا چینی ہے چینی مہنگی مل رہی ہے مافیا دیکھیں مافیا ایکٹیو ہوتا ہے جب اس کو دیمانڈ اور سپلائی میں تھوڑا دیفرنس آتا ہے تو بڑے دیفرنس کو پروڑا نہیں کر سکتا مافیا مافیا کے لیمٹ سے آگے نہیں جا سکتا مافیا ایکٹیو ہوتا ہے جب کہ دیمانڈ ہے ملو اکی پی ٹوئنٹی میلین کی اور ملو اکی پی ہمارے پاس ہے ٹوئنٹی میلین یا ٹوئنٹی ون ہے اس کو وہ مینج کرتا ہے جب ٹوئنٹی فائیو ہوگی یا ٹوئنٹی پور ہوگی تو پھر وہ مینج نہیں کر پائے گا پھر اس کا ایکٹیو نہیں ہوتا ہے ایکٹیو ہوتا ہے جب اس کو سمجھ لگتی ہے ہمارا کام یہ جو ہے نا گورنمنٹ کی جو ایکٹیو جو ہے یہ چینی کی بات بھی جب ہم کر رہے ہیں انٹرناشنل پرائیس بہت بڑا فیکٹر ہے اب انٹرناشنل پرائیس کا بڑا فیکٹر ہوتا ہے انٹرناشنل پرائیس چینی کی زیادہ ہے گندم بھی اس طرح ہی ہے گندم کا بھی اس طرح ہے جس طرح حکومت نے ریٹ بڑھایا ہے تو یہ چیزیں بہتر ہوگی ہیں یہ دونوں سمجھل بھی اس طرح ہوتی ہے جب وہ چینی کیوں ہو رہی ہے کیمت کا فرق ہو یہاں سستی ہے تو کیمت کا فرق کی وجہ سے اب اس کی مینجمنٹ جو ہے اب اس کو پورا رکھنا ہمیں ڈیٹا نہیں ہے پورا ہماری ڈیٹا نو ڈاوٹ جو اکسنشن ڈیپارٹمنٹ ہے اب جس طرح کی تکنالوجی بیس ہوتا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے ہمارے پاس ایسٹی میشن ہے ساری ایسٹی میشن کے اوپر سارا چال رہا ہے کنزمشن کا بھی اور پروڈکشن کا بھی اس کو بہتر کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے اسی لئے یہ پرابلم ہے میں کہتا ہوں یہ کیسے آپ سمجھ دے بہتر کیسے ہو سکتا ہے ٹکنالوجی کو استعمال کیا چاہیے مطلب ہے کہ ڈیٹا ہے کراپس کا ڈیٹا آنا چاہیے ٹکنالوج کے ساتھ ابھی میں ماراک سنشن ڈیپارٹمنٹ وہ مطلب ہے کہ ڈیٹے بارے ڈیپارٹمنٹ ہے سیچس کے بارے وہ کرتا ہے باعث دائر مطلب ہے کہ ہم کتنے کرتے ہیں کتنے پر اکڑ لیتے ہیں مطلب ہے کہ بھی داس فارمر ہے اس کی چیزیں نہیں ہیں اس طرح ہمیں ٹکنالوجی کا سپارکو کو استعمال کرے اب دنیا دیکھے نا مرشن صاحب میں آپ کی طرف ہوں گا جس طرح آسف مجید صاحب ٹکنالوجی کی بات کر رہے ہیں یقینا ٹکنالوجی کی بڑی ضرورت ہے ریسرچ پر آپ کا کتنا فوکس ہے اور کیا سمجھتے ہیں جس طرح پرائم نیسٹر صاحب کا ویژن تھا اس طرح آپ اس پہ یہ ریسرچ کو بہتر کریں گے دیکھیں جی سب سے بڑا جو علمیہ سپیش جی ابھی جو بات ہوئی میرے بھائی نے بات کی کورٹن کے حوالے سے تو کورٹن ہم کیوں پچھے رہے گے کہ ہم رن ڈ میں پچھے رہے گے گورنمنٹ نے رن ڈ پہ توجہ رہی دی مازی میں فوکس نہیں کیا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمارے پاس نئے سیڈز بھی نہیں تھے ہماری وہاں پہ نئی کو دیویلمنٹ بینیو سیڈز کے حوالے سے ہم بہت پچھے رہے گے اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ابھی کسان کارٹ کی بات ہوئی حکومت کی اگری کلچر پالیسی کی بات ہوئی تو اب عمران خان صاحب کا جو اس ٹائم وزیراعظم صاحب کا جو آگے ٹارگٹ ہے اور جو کہ ایزارات کو لے کے چل رہے ہیں ان کا یہ ہے کہ ہم نے جو اقدامات اٹھانے ہم نے اسے اگری کلچر کو ٹرانسفارم کرنے اور ایک چینج لانی ہے وزیراعظم صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے چائنہ سے ٹیکنالوجی لے گئی کہ وہ نیو ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہی ہے کہ سی پیک میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب اگری کلچر کو بھی سی پیک کے نیچے لے کے آئے ہیں کہ اس میں جتنے بین کی وہ سی پیک کے حوالے سے مویدے ہوگے بالکل اسے ہے ہاتھوں کہ اگری کلچر سیکٹر پہ بھی فوکس کیا جائے تو وہ ایک بہت بڑی ناسف ٹرانسفارمیشن اور چینج ہوگی بلکہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو اب چائنہ میں ماشاءاللہ اسے ٹائم اگری کلچر پہ بہت آگے جا رہے ہیں وہ پرے کر ان کی یل بھی بہت زیادہ ہے اور اس پہ ان کی ایک نئے نئے روز ایک نئے تکنالوجی بھی آگے بالکل اسے اور وہ نئے نئے کام کر رہے ہیں گری کلچر کے ساتھ تو ہمیں تو وہ جہاں سے بھی تکنالوجی ملے جہاں سے بھی نہیں چیزیں ملے میں حاصل کرنی چاہیے اور یہ ایک حکومت جو ہے کمیٹڈ ہے کہ اس نے چائنہ سے بھی وہ کرنا آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے بھی ایک ہوگی آپ کا کہ ان کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان میں استعمال ہوگی سی پیک کے حوالے سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایون کے باقی لوکل رسرچ پر بھی آپ سمجھتے ہیں باقی ممالکیں وہاں سے بھی آپ کو آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے جو چیزیں ہیں یہ معاصل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک آپ کا لوکل جو آر این ڈی سے کہا ہے وہ بہتر نہیں ہوتا اس وقت تک آپ بہار سے جو مرضی کر لیا وہ ہی دیکھیں ہم جس سے امپورٹس اور ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے ہمارا ماشہ ماضی میں فوکس امپورٹس پہر آئے بالکل ٹھیک ہے اور اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ ہم کہاں کھڑے تھے اور آج الحمدللہ اس گورنمنٹ کی امپورٹس سے زیادہ ایکسپورٹس ہیں تو پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ زراد کے ساتھ ہی وفستہ ہے اگر آپ زراد کو ایک انڈسٹری سمجھتے ہوئے اٹھائیں گے اس میں نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے یہاں پہ نئی نئی چیزیں لائیں گے نئی جہتوں کا مطارف کرائیں گے اور اس کے ساتھ یہاں کا جو لوکل ہمارا انسٹیوشنز ہیں ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں اگری کلچر یونیورسٹیز ہیں اس کے علاوہ ہماری جو سیٹ کے یہاں پہ انسٹیوشنز ہیں ہمیں اب سیٹ انسٹیوشنز کو فرنکل سپیکنگ ریویم کرنے کی ضرورت ہے ان کو ریویم کریں ان کو ہم دیکھیں گے کہ ان میں ایک نئی جہت آئے گی اور جو کل کو یہاں پر آ کر ہمارے کسانوں کو اور اس اگری کلچر سیکٹر میں وہ اپنی کوئی کارکردگی دکھائیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ بہتری آئے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آئی تک جو بھی چیز کو فوکس کی ہم نے پورے ملک میں آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں بھی دیکھا کہ ڈنگ ٹپاو پولیسی چلتی تھی کہ یہ وقت نکل جائے اس کے بعد پھر دیکھیں گے دیکھیں گے لیکن اس کا نصیحہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے آر انڈی ختم ہوگئی ختم ہوگی اب یہ گورنمنٹ جو ہے وزیعظم عمران خان صاحب کی قیادت میں اس بات پر فوکسڈ ہے کہ ہم نے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے اور ایک شورٹ ٹرم پلاننگ کرنی ہے شورٹ ٹرم پلاننگ میں ہمارے یہ جو اوبجیکٹیوز ہیں چھوٹے موٹے جو ہم نے گولز اچیف کرنے ہیں ایک چیز کو ان اپریشن رکھنے کے لیے سمود رننگ کے لیے وہ ہم کریں گے لیکن جو لانگ ٹرم اوبجیکٹیوز وہ یہی ہے کہ پاکستان کی زراد کو نہ صرف پہروں پر کھڑا کرنا ہے بلکہ اس کو اس جگہ پہ لے کے جانا ہے جہاں آج ترکی یافتہ ممالک میں آپ جا کر دیکھیں کہ پریکر یلڈ کتنی ہے ہم نے تو آج تک یلڈ کو فوکس نہیں کی ہم نے زوننگ کو فوکس نہیں کی ہم نے کس چیز کو فوکس نہیں کیا تو میری یہ آپ سے امید ہے بلکہ دعویٰ تو میں نہیں کرتا لیکن میں یہ امید کرتا ہوں کہ جس طرح عمران خان صاحب اس معاملے میں چل رہے ہیں اور اس کو خود پرسنلی وہ اوورسی کر رہے ہیں ہم مانیٹر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس اگری کلچر سیکٹر میں بہترین ہاتھ امپروومنٹ ہے آسف صاحب یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کا آر این ڈی میں کتنا ایک رول ہے اور کتنا ہونا چاہیے فیوچر میں ہے ہی پرائیویٹ سیکٹر کا رول آج میز کا جو انقلاب ہم بات کرنے ہیں یہ ہی پرائیویٹ سیکٹر کا رول اتنا بھی ہے اب سیڈ بے سکتیز ہے سیڈ میں انقلاب آنا ہے تو زرادت میں انقلاب لانا ہے باقی کو اور فیکٹر نہیں ہے سارا فوکس کرنا پڑے گا دیکھیں نا سیڈ کے اوپر پھر یا اکسٹینشن کے اوپر کہ ہم ان کو سروسز دیں بہتر یا مارکٹنگ کا نظام بہتر کر دیں ریسرچ جو ہے اب ہے ہی ساری پرائیویٹ کی جب لائزن دیکھیں نا ہمارے ہاں تین چیزیں چاہر رہی ہیں پرائیویٹ سیکٹر سرچ انسٹیوٹس ہیں پلس یونیورسٹیز ہیں یونیورسٹی کا کوئی کردار نہیں ہے سرچ میں سب سے انفرسٹرچر بڑا ہے یونیورسٹیز کا اور ان کا رول نہیں ہے سرچ میں کوئی رول نہیں آرہا نظر نہیں آرہا دنیا میں سرچ جو ہے یونیورسٹی اور مطلب ملکی آتی ہے اب تکنالوجی دنیا سے لانی کیسے ہے ہمیں یہ نہیں سمجھ لگ رہی سرچ کی میں بات کر رہا ہوں تکنالوجی ہم نہیں آرہے کہ ملٹی نیشنل ہیں چار پنچ بڑی وہ یہاں پر نہیں آ رہی جو سیڈ کی بات کر رہا ہوئے کہ وہ نہیں آئی ترہا نہیں آئی کارٹن میں نہیں آئی ہم نہیں کر سکے کارٹن میں انقلاب آنا تھا سیڈ میں ہم کارٹن کے سیڈ کی بات سے بچھے رہیں گے اور کوئی فیکٹر نہیں ہے سیڈ ہمارا پا نہیں ہے کیونکہ موسم کی جو تبدیلی آئی اس میں وہ سیڈ کا نہیں آیا اور نہیں ہو سکی باقی کسی کا کوئی طرح فال نہیں ہے یہ جو رسرچ ہے اس کو سب سے میچ کرنا کہ پرائیویٹ سیکٹر کہ میں جی کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ ہم سویہ بین اللہ آئی نہیں سکے پاکستان میں اتنی بڑی قرابت دنیا کی ہم اب یہ آئیل ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اچھ آسف صاحب یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ایڈیبل آئیل کا بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں ایک عرب سے زیادہ روزانہ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے لئے کیا سمجھتے ہیں کیا کرنا میں بھائی کہتا ہوں کہ جب سرچ آپ سویہ بین کی ہم اب تک گرائیٹی کو دے ہی نہیں سکے پاکستان میں کہ کہاں پر ہوتی ہے کہ ملہب فٹن کہاں بن نہیں ہو اس کی ہم نہیں کر سکے ڈیسائیڈ اس کا کہ سرچ نہیں جب تک یہ پرائیویٹ سیکٹر یا ملٹی نیشنل یا پھر ایسی جو سیکنڈ لیئر کی کمپنیز ہیں وہاں پر امریکہ میں چائنا میں دنیا میں برازیل میں جو بھی ہیں ان کی لائزن ہو آپس میں یونیویسٹی کے ساتھ یا پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ تینوں مل کے کریں گے تو چیز بنے گی یہ بلکی ہو نہیں سکتی ہے کہ جب پرڈکشن بڑے گی نا آٹومیٹکلی پرائیس تینچی آئے گی ہو نہیں سکتا ہے کوئی بھی مافی ایکٹیو نہیں ہو سکتا پرڈکشن آج بڑھا دیں سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا کوئی بھی کسی کو بلیک مل نہیں کر پائے گا کبھی بھی فیکٹر میں ابھی آپ کے پاس چیزیں مافر پڑی ہیں تو پھر کیسے ہو سکتا ہے پھر ہو نہیں سکتا کبھی بھی یا تو مطلب ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ اس کا سسٹم بنائے گی مارکیٹنگ کا پھر مارکیٹنگ کا سسٹم بنانا پڑے گا تو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ رسرچ کو سب سے بہتر کرنا چاہیے میں نے سویا بھی ان کی بات کی یہ اب جوائنٹ تینوں مل کے کریں گے تو بات بنیں گے رسرچ انورسٹی کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو بھی آگے لے کے نہیں آیا ہاں دی کوئی پرائیویٹ سیکٹر کی پولیسی نہیں ہے کہ رسرچ کیسے ہوگی اگر ہم کاریویو کر رہے ہیں میش کی آئی پائنیر یا مانسینٹو لے کے آئے تو وہ پرائیویٹ سیکٹر خود لے کے آئے خود کیا لیکن اس کے ریزالٹ بھی آپ کے سامنے ہے وہ ریزالٹ سامنے آئے بلکو ٹھیک کارٹن میں بھی ایسے ہونا ہوگا کارٹن میں نہیں آنا دیا گیا ایک ریٹی نکالنے کے لیے تو گورنمنٹ تو اتنا بڑی میسپنٹ نہیں کر پائے گی یقین ہے پرائیویٹ سیکٹر کا آمنا ضروری ہے خدا صاحب محکمہ زراد کا یہ جو ہماری آئل کروپ ہیں اس کے حوالے سے کیا ترجیہ آتے ہیں اور آپ کیا کسانوں کو کس طرح موٹیویٹ کر رہے ہیں کیونکہ اس کی بڑی عشق ضرورت ہے پاکستان کو آئل سیٹ کے حوالے سے ہماری جو میجر کروپس آئل سیٹ کی وہ روی کی کروپ ہیں کانولا گندم کے ساتھ لگتا ہے گندم لگ رہی ہوتی ہے کانولا لگ رہی ہوتا ہے سنفلار ہے سنفلار ہمارا وہ بھی زیادہ روی ہے اس میں جنوری فروری میں اس کی کاشت ہوتی ہے تو یہ کمپیٹ کرتی ہیں ویٹ کے ساتھ اور ہمیں جو کانولا ہے وہ مارجنل لینڈ کے اوپر بھی ہمیں اچھی پیداوار دیتا ہے تو گورنمنٹ کا فوکس یہ ہے کہ گورنمنٹ ان مارجنل لینڈ کے اوپر کاشت کروانے کے لیے زمیدار کو ایک انسینٹیف دیتی ہے کہ وہ جب سیڈ پرچیز کرتا ہے زمیدار تو اس کے سیڈ کے اوپر پانچ ہزار رپیہ اس کی سبسیڈی دیتی ہے پانچ ہزار رپیہ کا سیڈ بیگ وہ ایک ہزار رپیہ فوری طور پر وہ سکریچ کوٹ جب سینڈ کرتا ہے تو یہ بھی اب جو ہمارا کسان کارڈ بن گیس میں آجیں تو پریویس جو پریکٹس تھی وہ سکریچ کارڈ سکریچ کر کے تو سینڈ کرتا تھا ایک ہزار رپیہ اس کو فوری طور پر مل جاتا تھا یہ بتا ہے ایک ہزار تو مل جاتا تھا لیکن پھر کسان موٹیویٹ کیوں نہیں ہو رہا اس طرف کیوں نہیں آرہے کیونکہ اس کی اشد ضرورت نہیں ہے ہمارا پچھلے دو تین سال میں کافی ایڈیا انکریز ہوا ہے ہمارا انکریز ہوا ہے آئل سیڈ کا ایڈیا انکریز ہوا ہے ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو لوکل پروڈکشن ہے وہ تو ٹوٹل پروڈکشن کا تقریباً کوئی سات اٹھ پرسنٹ گنتی ہے اور اس میں میجر پی باقی ہم نوے پرسنٹ بار سے مغمار ہیں جی بالکل ایسی ہے یہ ہمارا ذریعی ملک ہے یہ ہمارے لیے ایک علمیہ ہے کہ ہمیں اتنی چیز بار سے مغمانی پڑھیں دیکھیں یہ یہ وہی بات ہے کہ جب ہم ہم سیڈ ٹکنالوجی میں آئیں گے اور ہماری پروڈکشنز بہتر ہوں گی تو ہماری جو مارجن لینڈ کے اوپر ہماری جو بہتر سیڈ آئیں گے اور اس کے اوپر ہم گروہ کر کے ایک بہتر پیداوار لے کے ہم دیکھیں ہمارے پاس نہیں اب آپ نے جس طرح سبسیڈی بھی دے دی فی ایکر پیداوار بھانے میں آپ نے کتنی توجہ دی اور کیا ہمارے پیداوار بھی وہ بھی اس کے ساتھ ہی وہ ٹکنالوجی پیکج جو ہمارے پاس بہترین ریسورسز ہیں اس کے مطابق ہم جیسے ہی ہم نے یہ ان کے اوپر توجہ دی اس کی فی ایکر پیداوار بھی انکریز ہونی شروع ہو گئی وہی پیداوار جو پہلے کنالا میں ہمارے ستارہ اٹھارہ مناتی تھی اس وہ پچیس چھبیس تائیس من تک چلی گی اور اچھے جمعیدار جو ہیں تیس پینتیس کے درمیان کئی فعل کرتے ہیں اور پیداوار بھی انکریز ہونی شروع ہو گئی اور اور جیسے ہی گورنمنٹ نے یہ پروگرام شروع کیا ہے یہ آتے ہی امران خان صاحب نے جو امرجنسی پروگرام لانچ کیا ذریعی امرجنسی نافذ کی ذریعی امرجنسی پروگرام میں آئل سیٹ کا ایک بڑا پروگرام ہے اس میں اور اس کے اوپر فی ایکر پانچ ہزار پیا گورنمنٹ جو ہے وہ سیٹ کے اوپر لیکن آپ فرق نہیں پڑ رہا ویسے کہ بلکہ کم ہو رہا ہے کیونکہ ہماری کپاس کم ہونے سے بھی بھی ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے کپاس ایک بہت بڑا سورس تھا آئل کا بہت بڑا سورس تھا اب یہ نہیں ہے کہ اس کا پروڈکشن انکریز نہیں پروڈکشن بھی انکریز ہوئی ہے اس کا ایریا بھی انکریز ہوا لیکن گیپ اتنا بڑا ہے کہ ہم اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں اس کے لیے کوئی سپیشل ایفرٹ جو کرنی پڑے گی اس کے لیے گیپ کیسے ختم ہو ہمارے پاس تینوں فسلی آئل کراپس کی ہے وہ ربی کی ہیں کیونکہ گندم ڈسٹرب ہوتی ہے ہمارے پاہنٹ کوڑکڑ ہماری پارٹوٹر لینڈ ہے کلٹویٹر لینڈ ہے دو کڑ پینتلی چاریس سالاکھ ہوتی ہے ہماری گندم باقی بغاد ہے باقی چیزیں ہیں ایریا بچتا نہیں ہے ہمیں خریف میں ہم بلکل بھیک ہے خریف میں کٹن تھی وہ بھی ختم ہو گئی وہ کم ہو گئی اب اس کے پاس سویبین کی پوزیشن بندی ہے بہت بڑی خریف کی سب سے بڑی سویبین ہے دنیا کی جو سب سے بڑی آئل کراپس ہے وہ سویبین ہے لگتی ہے ہمارے پاس سویبین کی ٹکنالوجی نہیں آسکی ہے ہی نہیں سرچ کا اس کا سسٹم اب میں کہتا ہوں کہ یہ جو بیزن ہے امران خانگار میٹنگ میں گئیتے ہیں ہم نے انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو ٹکنالوجیز ہیں اس کی جو سرچ بڑی اچھا جو میں نے ایک بریفنگ جو لی ہے ایک بریفنگ ہوئی ہے اس میں تو زبردست تھا اچھا اگر یہ ہوتا ہے سویبین کی فٹن بنتی ہے سویبین بہت بڑی کراپ ہے کیونکہ خریب میں کوئی کراپ نہیں ہے کارٹن ختم ہوئی ہے ادھر مطلب ہی کہ ویڈ میں ہم سنفلاور بھی کنولا بھی اور آیا بھی اس ہی میں آتی ہے وہ باردلر ایریا تھوڑا ایریا تھا ہے وہ ایکی ٹائم ہے پیٹی ٹائم ہے اس میں مطلب اتنا آتا ہے لوگوں نے پریفنس آگئی بیٹ کی ذرا بیٹ کی پروشن باردی ہے بچت بھی زیادہ ہے لوگوں نے پیسہ کمایا ہے لوگوں نے اس سال آیا میں بڑا پیسہ کمایا ہے لیکن وہ تھال میں لگتا ہے چولستان میں لگتا ہے زیادہ باقی کہیں اتنا بڑا ایریا ہے اس کا ہے نہیں لیکن خریب میں ہمیں دینا ہوگا پھر یہ ہم جتنی بڑی ہے ہماری کم ہو رہی ہے ایمپورٹ لے اتنی زیادہ نہیں کم ہو رہی ایمپورٹ بل جتنا ہونا چاہیے 50% تک ہم دیکھ کے آئیں کہ تو بات بنے گی ابھی اتنا بڑا نہیں ہے تو وہ خریب میں ہم آج بھی کہتے ہیں کوئی سویا بین کی جو سرچ ہے اس کی ویرائیٹیز ہماری خریب میں آپ سمائیتے ہیں کہ ابھی زندہ پریشان ہے اب کہتا ہے کارٹن کم ہوئی ہے تو نہ کیا لگاؤں چاول کے علاوہ کو اپشن نہیں بنتا بڑی کراپ ہے اب لوگ تیل پہ جا رہے ہیں منگی پہ جا رہے ہیں لیکن اتنی بڑی کراپ نہیں ہے جو اس کا آلٹرنیٹ ہو کارٹن کا سویا بین اس کا متبادل ہو سکتا ہے سویا بین ہو سکتا ہے لیکن بادر سچ کی جب سچ چلے گی اس کے بعد جیلڈ آئے گی پھر لوگ جائیں گے اس پر نا جس طرح کارٹن میں انقلاب آیا ہے اپنا میز میں اس طرح سویا بین میں انقلاب آئے گا یہ خریب کی بڑی فصل ہے اور یہ سویا بین سے ہماری جو امپورٹ ہے اس میں فرق آپ سمجھتے ہیں کہ واضح بین میں کہ یہ ہے نا دیکھنا ہم بہت بڑا امپورٹ فیڈ بیل کے لیے ہم بڑی امپورٹ کرتے ہیں سویا بین بڑی امپورٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے مطلب ہے ہمیں اس پر فوکس کرنا ہوگا ادھر بھی آئے گی اور پلس مطلب ہے کے بھی آئل کراپس بڑے گی تو اس کے لیے برستر صاحب آخر میں کسانوں کو کیا پیغام دیں گے آپ حکومتی نمیندے ہیں میرا تو یہی پیغام ہے کہ پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ کیونکہ عمران خان کمیٹیڈ ہے یہ گورنمنٹ کمیٹیڈ ہے کہ کسان کی حالتظار کو بہتر کرنا ہے آپ مختلف سیکٹرز دیکھ لیں لائف سٹاک میں آپ دیکھ لیں بہت سارے انہوں نے پیسہ وہاں بے رکھا ہے اس کے علاوہ کہ نہروں کی پختگی کے حوالے سے نہروں کے حوالے تین سو بیلین جو ہے وہ پانی کے اوپر انہوں نے رکھا ہے اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ لیکن بات وہ یہ ہے کہ فارمز پروفیٹیبلیڈی کو انشور کرنا ہے ہم نے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو آنے والا وقت ہے اس میں ہم ایک ذریعہ انقلاب لائیں اس میں ٹکنالوجی کی اس میں شامل ہو اور ہمارا جو کسان ہے وہ سکھ کا سانس لے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا جاتے جاتے کہ پاکستان کے کسان کو یہ حکومت نے بہت اس کا خیال رکھا ہے اور اس کسان کی حال دظار کو بہتر بلانے جو اقدامات کی ہیں جو ان کو گین ہوا ہے جو پروفیٹیبلیٹی ہوئی ہے اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتے پرستر صاحب آپ کا بہت شکریہ عاصم علیہ صاحب آپ کا بھی شکریہ ناظرین آج کے مہمانوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح اس حکومت نے اقدامات کی ہیں اس کے سمرات کسان تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور حکومتی اقدامات مزید بڑھیں گے یقیناً پاکستان ایک ذریعی ملک ہے کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی اپنے میزبان کو اجازہ دیں اللہ حافظ